موسیقی موسیقی پاکستانی شوپز انڈسٹری کے لیجنڈری اداکار سکرپٹ رائٹر اور فلم پروڈیوسر راحت کازمی کی نئی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جسے دیکھ کر متہ حیران رہ گئے مدیحہ مسعود نامی لڑکی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر راحت کازمی کی نئی تصویر پوسٹ کی جس میں سینئر اداکار کے ہمراہ ان کی اہلیا ساہرا کازمی اور چار بچوں کو سوپے پر بیٹے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے تصویر میں ستتر سالہ راحت کازمی پہلے سے کافی کمزور اور بڑے نظر آ رہے ہیں جبکہ ان کی اہلیا بھی اپنے شوئر کی طرح کمزور لگی ملک و بیرون ملک میں اپنی فنی اور تعلیمی شعب میں خدا اداد صلاحیتوں کی بینہ پر منفارد شناخت بنانے والے فلم ٹی وی اور تیٹر کے فنکار راحت کازمی تیس جون انیسو چیلیس کو شملہ انڈیا میں پیدا ہوئے قیام پاکستان کے بعد ان کے والدین ہجرت کر کے لاہور آ گئے شو بیز انڈریسٹری میں راحت کازمی کا شمار عالی تعلیمی آفتہ فنکاروں میں ہوتا ہے انہوں نے ایم اے سیاسیات ایم اے انگلیش اور ایل ایل بی کی ڈیگریہ حاصل کی 968 میں سیول سرویس سے وابستہ ہوئے انفارمیشن اپس ارتے مگر 976 میں اندر کے فنکار کی تسکین کے لیے مستفی ہو گئے انہوں نے فنکار کا آغاز 1967 میں ٹی وی ڈرامے گونج سے کیا ان کے قابل ذکر ڈراموں میں انارکلی، قربتے اور فاصلے، تیسرا کنارہ، دوب کنارے، کاروان، ننگ پاؤں، ٹریفک، رگوں میں اندیرہ، پرچائیا، احساس اور دیگر شامل ہے انہوں نے راحت کازمی شو اور کامیڈی شوز بھی پیش کی فلم کیریئر کے دوران، فلمیں، آج اور کل، انسانیت، سورج، بی تماشائی، مہمان، مٹی برچاول، خاندان، سائمہ، آزمائش، آس پاس، جان مند اور دیگر میں کام کی آٹھ ٹی وی اداکار اور پروڈیوسر سہرہ کازمی سے 974 میں شادی کی ان کے دو بچے علی کازمی اور نیدہ کازمی بھی ہے دونوں بچوں نے ڈراموں میں کام کیا بعد ازین اداکازمی نے ہوا کی بیٹی اور زیبن نسا کی سیریلز میں کام کرنے کے بعد اداکاری سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنے شوہر کے ساتھ خوش و خرم زندگی کے دن بسر کر رہی ہے جبکہ علی کازمی متعدد ڈراموں اور فلموں میں کام کر چکے ہیں راحت کازمی پاکستان سمیت بہارتی اور حالی اوٹ فلموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں اس دوران انہوں نے کئی سٹیج ڈراموں میں پرفارمنس کے علاوہ ہداکار کے طور پر بھی کام کیا اس سے قبل وہ نیجی طور پر کئی ٹیٹر ڈرامے بھی پیش کر چکے ہیں نیجی تعلیمی اداروں میں وہ میڈیا سائنس ڈراما و ٹیٹر اور دیگر موضوعات پر طالب علموں کو آگاہی دیتے رہتے ہیں کہ والد وکالد کے پیش سے وابستاتے وہ اپنے صحبزادے کو بھی اپنے نقش و قدم پر چلانے کے خواہش مند تھے انہوں نے اپنے ہائی سکول تعلیم راول پینڈے میں مکمل کی بعد از والد کی خواہش پر لاہور ایل ایل وی کرنے کے بعد گورنمنٹ کالیج لاہور سے ایم ای سیاسیات اور پنجابی انویسٹی سے انگلیش عدب میں ماسٹر کیا ان کا شمار ان چند بنکاروں میں کیا جاتا ہے جو نہ صرف علا تعلیمیاف تھا اور سلجے ہوئے انسان تھے بلکہ جنہوں نے تعداد سے زیادہ مایار کو درجی دی رہت کاجمی کے کیریئر پر اگر نظر ڈالی جائے تو ہمیں ڈراموں اور فلموں کے طویل فہرست نہیں ملیں گے مگر جو بھی ڈرامی اور فلمیں ان کے کریڈر پر ہے وہ قابل ذکر کامیاب اور مایاری ضرور ہے کی ہر دل عزیز شخصیت نے سب ہی کو متاثر کیا وہ جب تک سلور سکرین پر یا منی سکرین پر نظر آتے رہے لوگوں نے ان کی پرفارمنس پر پسندیدگی کا اظہار کیا وہ انتہائی سمجھدار پروکار اور بس صلاحیت قسم کے انسان ہے آپ ان سے کسی بھی موضوع پر گفتگو کر لیں وہ بقاعدہ دلائل کے ساتھ آپ سے گفتگو کریں گے اور آپ کے علم میں اضافہ کریں گے یہ پاکستانی شو بس کی بدقسمتی ہی ہے کہ ایسے نایاب پنکار سے اتنا کام کیوں نہیں لیا گیا رہت کازمی کا ایک طویل دورانیہ کا کیل رگوں میں اندیرہ غالباً آج بھی لوگ نہیں بولے ہوں گے جس میں انہوں نے ایک بہادر اور ایماندار پولیس آپسر کا کردار ادا کیا تھا جو منشیات فروشوں کا سراغ لگانے اور انہیں عبرت کا نشان بنانے کیلئے خود ہیروین کا عادی بن کر ان کے اڈے پر پہن جاتا ہے یہ اتنا زبردست اور لا جواب ڈراما تا کہ اسے بار بار دیکھا جا سکتا ہے رگوں میں اندیرہ میں پولیس آپسر کے کردار میں رہت کازمی کی پرفامنس اتنی شاندار تھی کہ انہیں ہر ہبتے پیش کیے جانے والے اندیرہ اوجالہ سیریز میں بھی یہی کردار کرنے کے لیے منتخب کر لیا گیا مگر انہوں نے اس آفر کو قبول کرنے سے معذرت کر لی کیونکہ ہر ہبتے ان کے لیے کراچی سے لاہور جا کر ریکارڈنگ کرنا بہت مشکل تھا مجبورا یہ کردار ادا کر قوی خان کو دیا گیا اور کبھی عرصے تک اندیرہ اوجالہ میں قوی خان یہ کردار ادا کرتے رہے ترکیر اگستانی علاقے کے پس منظر میں ایک ڈراما کاروا پیش کیا گیا اس میں بی رہت کازمی نے منفرد کردار ادا کر کے اپنی کلاس ظاہر کی اس سیریل میں وہ ایک غریب شخص کے طور پر سامنے ہے جس پر علاقے کے وہ ڈیرے ظلم و ستم کرتے ہیں مرینہ خان کے ساتھ ڈراما سیریل دوب کنارے کو بی رہت کازمی کے بہترین ڈراموں میں شمار کیا جائے گا اس سیریل میں انہوں نے ایک ڈاکٹر کا کردار ادا کیا اور خوب ادا کیا لگتا ہی نہیں تا کہ وہ اداکاری کر رہے ہیں